مرشید سرکار گوث پاک نے فرمایا بار بار قوم کو صدا دی جاتی ہے ندا دی جاتی ہے آواز دی جاتی ہے گوث پاک کے گلاموں اللہ اکبر آج نائنٹی فائی فیصد لوگ نماز سے دور چہروں پہ داڑیاں رکھنے سے دور حرام مال میں ڈوبے ہوئے لوگ چھوٹ میں ڈوبے ہوئے لوگ آپ مجھے بتائیں نہ سرکار گوث پاک نے فرمایا بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے کمرستان میں دفن مت کرو آپ مجھے بتائیں جو گوث پاک بے نمازی کو جب مسلمانوں کے قمرستان میں گوارہ نہیں کرتے تو گوث پاک بے نمازی کو اپنے قادری سلسلے میں کیسے گوارہ کریں گے اللہ اکبر آپ میں نہیں جانا قادریت کیا ہے اور قادری ہو جاتا ہے نا قادری اس کے بال بال سے نور کی شوائیں پھوٹتی ہے اس کے بال بال سے نور کی شوائیں پھوٹتی ہے حضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں کا حال یہ گرنے نہیں دیتے تھوکر کھا کے کہتے ہیں کہ اگر اس کا ستر کھل جائے میں اس کا ستر ڈھاپ دیتا ہوں اس کو ننگا نہیں ہونے دیتا یہ گوث پاک کے فراغ کہتے ہیں میں جو کہا کروں اس کی تصدیق کر دیا کرو اے نبی کے بیٹے ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں آپ نے سج فرمایا سج فرمایا آپ نے اور بہت سج فرمایا بس آپ سے یہی التجا ہے آخری دم تک کبھی بے ستری مت ہونے دینا نہ عیبوں کی بے ستری ہو نہ جسموں کی بے ستری ہو اس لیے کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا گوثی آزم اور قادری سلسلے کا مرید دیکھو کوئی دوسرے سلسلے کے لوگ برا نہیں مانے اس لیے کہ ہم سننی ہر سننی کو قادری سمجھتے ہیں جو چشتی ہے وہ بھی قادری ہے جو نقشبندی ہے وہ بھی قادری ہے جو سروردی ہے وہ بھی سب قادری ہے یعنی جو گوث پاک کو مانے وہ قادری ہے ہم قادری لوگ خود کہتے ہیں ہندوستان میں پیدا ہونے والا کسی سلسلے سے مرید ہو وہ پیدایسی چشتی ہے اس لیے کہ گریب نواز کے دیار میں رہ کر کوئی چشتیت سے دور رہ کر کبھی رسول اللہ تک پہنچ نہیں سکتا اس لیے ہماری دعاؤں کا حصہ ہے ہماری دعاؤں کا حصہ ہے الہی تابوت خرشید ماہی چرا کے چشتیارہ روشنائی